بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو نظم پڑھیں گے آپ جانتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کی نظم جو بالی جبریل میں شامل ہے بڑی مختصر سی نظم ہے اس کا ٹائٹل ہے یعنی انوان یورپ سے ایک خط میں ایک دفعہ اس کو پڑھ دوں تاکہ پھر اس کو سمجھنے میں اس کا کوئی مشکل لفظ ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کو دوبارہ جو ہے اوپیش کرتے ہیں نظم اس طرح شروع ہوتی ہے ایکچولی علامہ اقبال آپ کو پتا ہے کہ مولانا روم کو اپنا مرشد کرا دیتے ہیں تو یورپ سے ان کے حباب نے ایک خط کے ذریعے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا مولانا روم کا فلسوہ جو ہے یا ان کا جو نظریہ ہے کیا آج بھی اگزسٹ کرتا ہے کیا آج کے اثر کے لیے بھی مولانا روم کا کوئی پیغام موجود ہے تو علامہ اقبال نے انہیں اس خط کے جواب میں مولانا روم کے دو اشار جو فارسی میں تھے وہ پھیل یعنی یہ نظم جو ہے اس کے تین اشار جو ہیں وہ اردو میں ہیں اور دو فارسی اب میں نظم پڑھوں گا تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا اور آپ اسے اچھی طرح سمجھنے میں میرا خیالہ کامجاب ہو جائیں گے نظم اس طرح شروع ہوتی ہے یورپ سے ایک خط یہ بالے جبریل کی نظم ہے ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار ایک بہر پراشوب و پر اثرار ہے رومی تو بھی ہے اسی کافلہ شوق میں اقبال جس کافلہ شوق کا سالار ہے رومی اس اثر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام اس اثر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چلا گئے رہے اہرار ہے رومی اور یہ اس خط کو انہوں نے ایکسپلین کی ہے اور آگے اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے مولانا روم ہی کے دو اشار جو ہے وہ پیش کی ہے کہ خود کچھ کہنے کی بجائے انہوں نے اس کے دو شیر ان احباب جواب کی طور پر پیش کی ہے اور وہ شیر اس نظم کا مغز ہیں مرکزی خیال ہیں اور مولانا روم کا فلسوائز میں بیان کرنے کی کوشش ہے اس کا جواب جو تھا وہ یہ تھا جو مولانا روم کے دو اشار ہیں کہ نبایت خورد جو ہمچو خرا کہ نبایت نہیں چاہیے خورد کھانا ہمچو خرا گدھوں کی طرح آہوانا در خوتن چر ارگوان آہوانا در خوتن چر ارگوان کہ نبایت خورد جو ہمچو خرا آہوانا در خوتن چر ارگوان ہر کے کاہو جو خورد کرباش ہر کے کاہو جو خورد کرباش ہر کے نورے ہکھورد کوراش کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ عام سی زندگی گزارتے ہیں کھانے پینے کے لیے زندہ ہیں یا وہ ایک روٹین کی لائے گزارتے ہیں وہ مر کھپ جاتے ہیں انہیں کو یاد کرنے والے نہیں ہوتا لیکن جو لوگ نورِ حق کو اپنی جسم جہاں کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ دوسروں کی رہنوائی بھی کرتے ہیں اور پھر وہ تعدیر سلامت رہتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے اب میں اس کے ابتدائی شہر پہلے تو اس کا مرکزی خیال دیکھیں کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے اس میں جو ایک لائن میں اگر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظم میں علامہ اقبال نے تن پروری کو جو ہے پسند نہیں کیا اس کی بجائے روحانیت پر عمل پیرا ہونے کی تلقیم کیا یعنی وہ کہتے ہیں کہ مادیت پسندی سے جو ہے اجتناب کیا جائے اور روحانیت کی طرف جو ہے اپنی زندگی کو اس طرح اٹھالا جائے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابتداء میں جو انہوں نے مولانا روم کے حوالے سے وہ جو خط کا جو تین شیئر خط پر مشتمل ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم خوگرے محسوس کے ساحل ہیں ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدا یعنی یہ جو ہم لوگ ہیں ہم لوگ جو ہیں یہ محسوسات یا حواس کے اسیر ہوتے ہیں ہم زندگی میں ہمیشہ اپنا نفع خسارہ اس کو ہمیشہ مدنظر رکھتے ہیں اور مادیت پسندی کو پسند کرتے ہیں مادیت پسندی ہی ہمارا اڑنا بچھونا ہے ہم دور تک نہیں سوچتے اور صرف اپنے لیے یا صرف کھانے پھینے کے حرص و بس میں مبتلا رہتے ہیں اور اسی کے لیے اسی کے حرص کے لیے ہماری ساری زندگی گزرتی ہے یہ محسوسات کا یہ اس کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو لکھا گیا ہے کہ ہم خوگرے محسوس کے ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدا یہ ساحل سے براد ہے کہ ایک منزل ان کی وہی ہے ہم ڈوبنا نہیں جاتے بلکہ وہ ساحل تک کی جاتے ہیں ہم تو محسوسات کے غلام ہیں اسیر ہیں لہٰذا ہم تو ہمیشہ اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں جبکہ محلانہ روم جو ہیں وہ خود ایک بحر پراشوب و پرسرار یعنی ہم لوگ تو مادیت پسندی کا شکار ہو کر اس میں علج کر جو ہے ایک عام روٹین کسی لائف گزارتے ہیں اور رات دن اسی باگ دون میں رہتے ہیں جبکہ مولانا روم خود مارفر اور روحانیت کا پرسرار بھید ہیں اور دوسرے شیر میں وہ کہتے ہیں کہ تو بھی اسی کافلہ شوق کا شوق میں سال تو بھی یعنی آپ علامہ اقبال سے مغاتب ہیں کہ آپ بھی کیونکہ مولانا روم کو اپنا مرشد قرار دیتے ہیں ان کو رہنما تصور کرتے ہیں آپ بھی اسی کافلہ شوق اسی محبت کے کافلے کے ایک حصہ ہیں جس کا اس کافلے کا حصہ ہیں بلکہ جس کا سالار یا رہنما یا اس کو گائیڈ کرنے والے رومی ہیں تو یہ بتائیے کہ اس اثر کو یعنی یہ جو موجودہ زمانہ گزر رہا ہے اس اثر میں ان کے وہ افکار جو وہ سوچ رکھتے تھے مولانا روم کیا اس اثر میں وہ اگزسٹ کرتی ہے وہ سوچ یعنی آج اگر مولانا روم کے فلسفل پر عمل پیرا ہوا جائے عمل کیا جائے اس کی پیروی کی جائے تو کیا ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اس اثر کے لیے ان کا کوئی پیغام موجود ہے کیونکہ وہ خود جو تھے وہ چراغے رہ احرار احرار ایک ازاد منش لوگوں یا حق گوک یا اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو کہا جاتا ہے یعنی یہ جو تیرے ازاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تو یہ مولانا روم بھی اسی کافلے کے سالار ہیں اسی کافلے کا حصہ ہیں جس کافلے میں آپ بھی شامل ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا مولانا روم نے آج کے دور کے لیے کوئی اہم پرام چھوڑا ہے تو جس کے جواب میں مولانا روم کے دو اشار علامہ اقبال نے پیش کر دیئے کہ یہ نبائد خردو جو ہم چونخرا یعنی یہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ایک گدھے کی طرح گھاس پھوس یا جو یا یہ چارہ کھا کر جس طرح گدھے آم بوجھڈ ہوتے ہیں یا ان کو استعمال کر جاتا ہے اور پھر اسی طرح وہ ختم ہو جاتے ہیں اس طرح کی گدھوں کی سی جو زندگی ہے یہ نہیں گزارنی چاہیے بلکہ وہ اس حرن کی طرح اپنے آپ کو سوارا جائے بنایا جائے جس حرن کے ناف میں کستوری ہوتے ہیں اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو حرن جس حرن کے ناف میں کستوری ہوتی ہے وہ ختم کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے یہ ختم ایک علاقے کا نام ہے ختم اس وقت چائنہ کے علاقے میں جو ہے یہ شامل ہے اور ان جنگلوں میں وہ حرن پایا جاتا تھا اور جس جنگل میں کستوری والا حرن یا جس کی ناف میں وہ مشک ہوتا ہے وہ جس جنگل میں بھی وہ حرن ہوتا ہے وہ سارا جنگل جو ہے وہ مہک اٹھتا ہے تو وہ شکاری اس طرح کھچے چلے آتے ہیں اس حرن کے شکار کے لئے تو یہ حرن جو ہے اس کی خوراک وہاں ختم کے اندر جو ہے وہ ارغوان کے پھول پتے وہ چرتا یہ ایک پودا ہوتا ہے جس کے پتے جو حرن اگر کھائے تو اس کے ناف میں کستوری پیدا ہوتی ہے آپ دیکھیں نا یہ یہ جو کشش ہے یہ اس خوشبو کی طرح کششبو اپنے اندر پیدا کرو اپنے عمال میں پیدا کرو یعنی آپ اس طرح کے اخلاقوں کردار کے مالکوں کے لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں یعنی آپ ان کی رہنمائی کریں آپ محبت کے پیکر بن جائیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ نبایت خرد و جو ہم چوکران نہیں کھانا چاہیے گدوں کی طرح صرف جو یا گاز پوس جتنے بھی جانور ہیں آپ دیکھیں کہ گائے ہے بیل ہے یا جو بھی جتنی بھی جانور ہیں یہ ایک روٹین لائف گاز پوس کھا کے زندگی بسر کرتے ہیں زندگی کا بوجھ جاتے ہیں اور کیا انسان ایک نارم روٹین کی لائف گزار کر کھا پی کے مرجے نہیں اقبال اور بلکہ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ وہ خوشبو والی زندگی وہ اخلاق و کردار والی زندگی بنائی جائے بلکل اس حرن کی طرح جس کے اندر ایک جو ہے خوشبو ہوتی ہے ایک مہک ہوتی ہے جس کی طرف لوگ کھچے چلے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اہوانہ درختن اہوانہ سے براد یہ ہے کہ حرن کی طرح درختن ختن کے اندر چر کھا ارغوان ارغوان کے پھول اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو ہر کے کھا ہو جو خورد اور جو بھی جو یا گھاس پوس وہ زبا ہونا ہوتا ہے ختم ہونا ہوتا ہے جنہیں کوئی نہیں یعنی اگر عام آپ سے کی گزاری گزاریں گے عام لوگوں کی طرح سے کھانا پینا اور بس کھا پی کے مر کھپ گئے انہیں کوئی یاد نہیں کرتا لیکن جو لوگ وہ جو خوشبو والے لوگ ہیں وہ جو پاکیزہ لوگ ہیں جو اخلاق و کردار کے مالک ہیں اس طرح کے ہر کے نور حق یعنی جو نور حق یعنی حق نور یعنی وہ نور وہ نور کو اپنے جسم و جان کا حصہ بنا کر زدگی گزارتے ہیں اب نور جسم و جان کا حصہ بنانے سے وہ راج یہ ہے کہ ان کے اندر بغض نہیں ہوتی کینہ نہیں ہوتا حسد نہیں ہوتا وہ اپنے دل کو ان بیماریوں سے پاک صاف کر کے ایک انسانیت کے لیے یا انسانوں کی بہتری کے لیے یا اس کی فلاہ کے لیے زدگی گزارتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے لوگ وہ قرآن یعنی مجسم میں قرآن ہو جاتے ہیں قرآن مجسم ہو جاتے ہیں یعنی وہ قرآن کی طرح یعنی کیونکہ قرآن ہمیں یہ سکاتا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو صاف ستری ہو پاکیزہ ہو اور دوسروں سے محبت دوسروں کے دردی دوسروں کی فلاہ کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے یا ان کو گائیڈ کیا جائے اس طرح کے لوگ منارہ نور بن جاتے ہیں وہ چشمہ ہدایت کے طور پر زندہ رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک کامل ترین ہستی ہیں ہمارے لیے انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ وہ ہمارے سب کے لیے ایک منارہ نور ہیں تو اگر اس نور کی پیروی کی جائے اس نور کو اپنا اپنی ذات کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے ان عمال کو اپنایا جائے جو انہوں نے کیے تو پھر انسان اس کو یاد کیا جاتا ہے بندہ تو وہ ہے نا جسے اس کی مرنے کے بعد یاد کیا جائے جب وہ نہ ہو تو ان ہواوں میں ان فضاؤں میں اس کی خوشبوں اس کا نام زندہ رہے تو اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں مولانا روم جو اقبال نے ان کے دو اشار پیش کیے یعنی بتانے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر آپ اس طرح کے عمالوں یا اخلاق و کردار کے مالک بن جائیں تو آپ ایک کامیاب زدگی گزار سکتے ہیں آپ کے بعد بھی آپ کا نام اس دنیا میں سلامت رہتا ہے تو یہ یہ تھی یہ آج کی نظم ہمارے پاس اتنا وقت نہیں دیں کہ اس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے آپ اس نظم کو ایک طفع پڑھیں اور اس کی میں نے جو آپ سکرین پر دیکھیں گے کہ اس کی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پوری نظم ملکی ہوئی نظر آگی کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کے معنی بھی میں نے تھوڑا سی بیان کر دی آپ نے اس نظم کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد اچھی طرح اس پر غور و فکر کرنے پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اپنا تفسرہ کرنا ہے کہ کیا آج کا انسان جس طرح کی افرہ تفری اور ہنگامہ خیز زندگی میں جو ہے اس کا اسیر ہو کے رہ گیا ہے اور ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہے ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی کے لیے جو ہے وہ دوسروں کے وہ نہیں دیکھتا کہ دوسروں کے ساتھ کیا جس طرح ہمارے آگ کے ٹریفک کے نظام کو دیکھ یعنی آپ کسی بھی ملک کے ٹریفک کو دیکھ کر اس قوم کی نفسیات سے اگاہ ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم دوسروں کے لیے مثال کے طور پر اپنے لیے ہم صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں اپنا گھر بھرنا چاہتے ہیں تو کیا آج یہ نظم اگزسٹ کرتی ہے اقبال کی یہ نظم آپ کے خیال میں آپ کی نظروں میں اس کا کیا ویٹیج ہے اور آپ کا نکتہ نظر کیا ہے اس نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک ڈیڑھ صفحے میں یہ بیان کرنا ہے تینکیو موسیقی